ہائے ویڈیو میں ہم بات کریں گے لونہ ٹو پائنٹ سرو کے بارے میں کیونکہ کل اس کی پرائیسز نائنٹین ڈالر پہ پہنچ گئی تھی ابھی اس کے بعد اس کی پرائیسز ڈاپ ہو گئی تقریباً ایٹی پرسن یہ اپنے ویڈیو لاؤس کر چکے ہیں ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ کیا فیوچر میں یہ سرویو کرے گا کہ یہ بھی ہمارے پاس اس کینڈ آب سکیم ہے یا اس کے علاوہ یہ اس کی کوئی فیوچر ہے یا نہیں ہے اس کو ہم کمپیر کریں گے ہمارے پاس جو ٹیرہ کلاسک ہے جو کہ کریش کر گئی آہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ یو ایس ڈیڈی کے ساتھ اور اس کمپیرزن کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اس قابل ہو جائیں گے کہ کیا ہمارے پاس جو ٹیرہ پروجیٹ ہے ہمیں پرسی یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا یہ ہمارے پاس ایک سکیم ہے اور اس کے انویسمنٹ چلے جائے گی بکاوز ہمارے پاس لونہ نے یہ ناؤنس پی کیا تھا کہ ہم تقریباً ٹوٹی ون ملین ڈالر کے ملین لونہ کے ہم آہ ایر ڈروپ بھی دیں گے لیکن آہ ایر ڈروپ بھی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا اس بھی بھی ہم بات کریں گے آہ اسے پہلے ہم ویڈیو سٹارٹ کرے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو بھی لائک کرو اگر آپ کا کوئی 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 کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے آہ کوئی ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم کرپٹو کرنسی ماسٹری کورسز آفر کرتے ہیں کرپٹو کرنسی بیسک ٹوکن اکنومیس فنڈرمنٹل انالیسیز آہ ٹیکنیکل انالیسیز کرپو والٹ مینجمنٹ کرپٹو ریسرچ این گائیڈ آہ پاپولر انڈیکیٹر یہ تقریباً نائم ٹین کورسز ہے جو کہ ہم ایک کورسز میں آفر کرتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹ ہے تو اسکرین پر دیئے گئے آہ ہماری وٹس اپ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں لیکن سکیمر بہت زیادہ ہے کمنٹ میں بھی بہت زیادہ سکیمر ہے میں کسی کو ریپلائی نہیں کروں گا آہ میں کسی کو بھی انبوکس نہیں کروں گا آپ نے اپنے انویسمنٹ کا خود خیال لگنے اس کے علاوہ آہ اگر کوئی انٹرسٹ ہے تو اس کو جوئنٹ کر سکتے ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو پہلے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس کل جو لونر کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ آپ اس کی پرائیسز دیکھ سکتے ہیں کہ چھو بیس گینٹوں میں چھو بیس گینٹوں میں اس کی پرائیسز نائنٹین پوائیو فور ڈالر تک پوائنٹ گئی تھی اس کے تھی وہاں پہ اس کی لیسٹنگ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کو کوئن گیٹ ڈوٹ آئیو بیوائیٹ ٹریکن چند ایک چینجز تھی یہاں پہ اس کی لیسٹنگ ہو گئی لیکن بینانس پہ ابھی تک اس کی لیسٹنگ نہیں ہوئی ہے وہ بھی ایک دو دنوں میں اس کی بھی لیسٹنگ ہو گئی ہے اور وہ اس کی ناؤنسمنٹ ہو چکی ہے ابھی اس کی پرائیسز جو بڑھ گئی وہ یہاں جہاں سی اس ایک چینجز نے یہاں پہ ایک ہائیٹ کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب شلنگ ہوتی ہے کرپرو کرنسی شلنگ ہوتی ہے یعنی بار بار اس کو ایڈوٹیوبر کو سپانسر کیا جاتا ہے ٹوٹر پہ اس کی ٹرینڈ چلائی جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ زیادہ سی زیادہ ٹریڈر یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں اس کے پرائیسز اوپر کی طرف بہت گئے لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز کو نوڈ کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس کی پرائیسز ہیں ڈیفرنٹ ایکشنجز پہ اور یہ ہمارے پاس ہے مارکٹ ڈیپ پلس تو پرسنڈ ڈیپ مینس ڈو پرسنڈ پی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کوئن پہ آپ نے لونہ کی پریسز کو ڈو پرسنڈ بڑھانا ہے تو اس کی لیے ہمیں کتنا آہ مارکٹ آہ اینویسمنٹ چاہیے ہنڈیٹ این سکسٹین ڈالر تقریبا ایک لاکھ سولہ ڈالر چاہیے اس کے پرائیسز کو ٹو پرسنٹ اینکریز کرنے کے لیے اور ٹو پرسنٹ اینکریز کرنے کے لیے کتنا چاہیے سیونٹی سیکس آہ تاؤزنڈ ڈالر یہ تو ہمارے پاس کو کوئن ہوا اس کے علاوہ اگر ہم گیٹ ڈوٹ آئیو پہ بات کرے تو سیون تاؤزنڈ ڈالر ہمیں چاہیے اس کے پرائیسز کو ڈبل کرنے کے لیے یعنی جس کرپٹو کرنسی کا ہمارے پاس مارکٹ ڈپ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتی ہیں وہاں پہ پرائیس منپلیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ نے اس کا حیال ضرور رکھنا ہے بکوز ہمارے پاس یہ ایک چینجز ہے یہاں پہ آپ ویلیوم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی بہت کم ویلیوم ہے اگر یہاں پہ توڑی سی ویلیوم بھی آ جاتی ہے تو اس کی پرائیسز آسان ایک ساتھ منپلیشن ہو سکتے ہیں تو آپ نے کسی بھی کوئن کو دیکھنا ہے تو اس کی یہاں بھی منپلیشن دیکھنا ہے اس کی جو مارکٹ ڈپ کو دیکھ کر آپ منپلیشن کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ایک چینج پہ فیچر ڈیڈنگ اس کی نہیں ہو چکی ہے یہ بھی ہمارے پاس ریزن دیکھ اس کی وجہ سے اس کی پرائیسز بڑھ گئی لیکن اگر ہم توڑا سا اور آئے اس کی مارکٹ کیپ کو دیکھیں تو یہ صرف اس کی مارکٹ کیپ ہے ون پوائنٹ ون بیلین ڈالر اس کی پرائیسز یہ ہیں ہاں مارکٹ کیپ تو کم ہے لیکن اگر ہمارے پاس ون بیلین ڈالر انویسمن اور جاتی ہے تو اس کی پرائیسی ٹین ڈالر تک پوائنٹ سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ انویسمن کahan سے آئی گی بگوز انویسٹر اپنا انٹرس لوس کر چکا ہے سمارٹ منی یہاں سے لوگوں نے نکال دیا ہے انسٹیٹیوشن یہاں سے چلے گئے ہیں تو انویسمن کahan سے آئی گی اس بات کا اپنی خیال لگتا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے ایک اور چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے اناؤنسمنٹ کیا تھا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ ون بیلین ہوگا حالانکہ یہ لونہ ہے اس کے علاوہ ٹیرہ کلاس ہے کہ یہ اپنا ایک کوئن ہے یو ایس ٹی یہ اپنا ایک کوئن ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ری برینڈنگ کریں لیکن ابھی اس کا جو ہمارے پاس ون بیلین ہے یہ صرف ہمارے پر فنٹیول ملین لونہ آئے ہیں باقی لونہ ہمارے پاس کہاں پہ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آئیر ڈراؤپ کریں گے ابھی میں کچھ ریزن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم پھر سے یہاں پہ آتے ہیں پہلے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا یہ کہتے ہیں کہ ایر ڈراؤپ ہوں گے اور اس کے جو اپنا ہینڈل ہیں وہاں سے بھی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے ابھی بہت سارے ایکسچینجز نے اس کو سپورٹ کیا اور اناؤنسمنٹ کیا کہ ہاں ہم اس کو سپورٹ کریں گے لونہ کو سپورٹ کریں گے اس کی جو سٹیبل کوئن پروجیکٹ تھا اس کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن ہمارے پاس جتنی بھی ایکسچینجز سپورٹ تھے یہ صرف ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے تھے تاکہ زیادہ سی زیادہ یوزر یہاں پہ آ جائیں اور جن لوگوں کا لاؤس ہو چکا ہے ان کو وہ لوگ انسینٹیوائز کریں لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جن لوگوں نے لونہ کو لیا تھا بیفور کریش اور جب مارکٹ کریش ہو گیا لونہ کریش کر گیا تو اس کے پاس کھوڑ کر رہتے ہیں تو پہلے بات یہ ہے کہ وہ والٹ جہاں پہ ون ملین ڈالر سے زیادہ انویسٹ کیتے ہیں لونہ میں تو وہ تو ابھی اس کو ایرڈروپ نہیں دیئے گئے بکوز اگر اس کو ایرڈروپ دیئے گئے ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس کے پریسز کو ڈم کر سکتے تھے ابھی جن لوگوں کے پاس ہنڈڈ ڈالر کے لونہ تھی تو ان کے ایون اس کی جو ٹوٹل ایمیسمنٹ تھی اس کو ٹو پرسن یا ٹری پرسن اس کو لونہ دی گئے ابھی جن لوگ یہ ٹوکن اس کو ہولڈ رکھتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سو دو سو لونہ ہری دیتے ہیں ان کو صرف چار پانچ لونہ مل گئے تو یہ تو ایک فائر نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہے میں یہاں پہ کچھ ریزن آپ کو بتا دوں پہلے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹیک ٹیک فور لاس ریکووری ابھی تقریباً لونہ نے آہ فورٹی ایٹ بلین ڈالر کی لوگوں کی انویسمنٹ تھی آہ اس کو ہتم کر دیا ایک ہی میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس لونہ تھا یہ برا پروجیٹ تھا نہیں برا برا پروجیٹ نہیں تھا جیسے جو بینانس کا سی اس نے بھی ناؤسمنٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس برا پروجیٹ نہیں تھا یہ سکیم ہمارے پاس نہیں تھا لیکن اس کے علاوہ یہ پروجیٹ جو تھا یہ ایک ایڈی ایڈیٹ پروجیٹ تھا یہ اس کی کوئی ایسی ویابیلیٹی نہیں تھی بکاوز اس کا اپنے ایک اینکر پروٹوکول تھا یہاں پہ اگر آپ اس کی سٹیبل کوئن یویسٹی کو سٹیک کرتے ہیں یہ آپ کو ٹونٹی پرسنڈ ریٹرن دیتی تھا جو کہ انسسنینیبل تھا اتنا زیادہ ریٹرن تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ کوششن اوٹ دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ایکسچینج نے اس کو سپورٹ کیا تاکہ لونہ ٹو پوائنٹ ٹو ہے اس کی شلنگ کی جائیں اور جتنی بھی انویسٹر ہیں اور اس کی لاؤس کو ریکاور کر سکیں اس کی لاؤس کو ہم ضروری ہے بکاوز جو ساؤتھ کوریا ہے اس کے گورنمنٹ نے اناؤسمنٹ کیا ہے جو اس کی دھکان ہے اس کی جو فاؤنڈر ہے اس کے علاوہ اس کے ادھر ٹیم میمبر ہیں اس کے حلاف ایک مقدمہ بنا ہے یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ اس کو ایمپریزمنٹ ہو جائے بکاوز یہ فورٹی ایٹ بیلین ڈالر کا ایک کیس ہے اس کی کلیپس کی وجہ سے بہت زارے لوگ تھے انویسٹر تھے میلینیر تھے جو زیرو پہ آگئے بکاوز تو اس کو بچانے کے لیے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم نے ایک اور پروجیٹ لانچ کیا تاکہ ہم اس کی لاؤس کو ریکاوری کر سکیں لیکن تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیرہ لونا تھا ابھی لونا کلاسک ہے اس کی پرائس ہمارے پاس ہانڈر ڈالر سے اوپر چلی گئی تھی پھر اس کے بعد اس کی کریش کر گئی ابھی اس کی پرائس ہمارے پاس انکریز ہو رہی تھی بکاوز اپ تر یو ایسٹی جو اس کا اپنا ایک سٹیبل کوئن تھا یہ بھی کریش کر گئے اس کی وجہ سے جب لوگ یو ایسٹی کی ڈیمانڈ بڑھتی تھی تو اس کی بات ہمارے پاس جو لونہ کی اس کی ڈیمانڈ بڑھتی تھی لیکن ہمارے پاس یہ دونوں پروجیٹ تو ہتم ہو چکے ہیں ابھی اس پروجیٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہ دونوں پروجیٹ ہمارے پاس ہتم ہو چکے ہیں اب دیکھ ساتے کہ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تو ہمارے پاس لونہ کی بھی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی اس کی وجہ سے لونہ کی پرائیسز بڑھ رہی تھی لیکن جیسی یہ کریش کر گیا لونہ بھی کریش کر رہے ہیں ابھی ہمارے پاس قویشن یہی ہوتا ہے کہ پھر لونہ 2.0 پرائیسز کیوں اوپر جا رہی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی نیو لیسٹنگ ہوتی ہے اس کے پرائیسز اوپر کی طرف پمپ ہوتی ہے اور پھر اچانک سے ڈمپ ہوتی ہے بہت سارے ویل ہوتے ہیں بہت ساری ٹریڈر ہوتے ہیں وہ کریٹو کرنسی مارکٹ میں آ جاتے ہیں اور جیسی پرائیسز اوپر کی طرف جاتے ہیں اپنا پروفٹ بک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مارکٹ کو کریش کر دیتے ہیں تو آپ نے اس بات کو ہیار لگنا ہے کیونکہ اگر یہ پھیرہ لونہ اس کے پرائیسز شورٹم کیلئے اوپر کی طرف جاتے بھی ہیں تو وہ چند سیکنڈوں کے لیے چند منٹوں کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ اس کے پرائیسز وہاں پہ سسٹین کر جائے ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لونہ ٹو پائٹ زیرو ہے یہ ہنڈر ڈالر تک پہنچ جائے گی ابھی ہنڈر ڈالر تک پہنچ جانے کیلئے ہمارے پاس یہاں پہ کتنا مارکٹ کیپ چاہیے ہنڈر بلین ڈالر کا مارکٹ کیپ ہونا چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل انٹرس تھا وہ ختم ہو گئے انسٹیٹیوشنل انویسٹر چلے گئی سمارٹ مانے چلے گئی ٹریڈر یہاں سے چلے گئے کوئی اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا بکاوز یہ پروجیٹ ایک فیک پروجیٹ ٹکلا اور اس کی ایسی کوئی سسٹینیبیلیٹی نہیں تھی تو یہاں پہ ہنڈر بلین ڈالر تاہا پہ آئیں گے ہمارے پاس جو بڑی آرڈ کوئن ہے ان کے پاس اتنا زیادہ وہ نہیں ہے تو یہ کبھی بھی ہنڈر ڈالر پوری گورن نہیں کر سکتا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ کوئن ہمارے پاس کبھی بھی ایون فیفٹی ڈالر کو بھی کروس نہیں کر سکتا تو آپ نے اس بات کا خیال لگنا ہے بکاوز یہ پروجیٹ ہمارے پاس ڈیٹ ہو چکے ہیں اس کے کوئی ویبیلیٹی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ کر جائے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ لونہ کلا سکے صرف کل ہی پرنٹی فائو پرسن سی زیادہ اس کے اپنا ویڈیو لازٹ کر چکے ہیں تو آپ نے کبھی بھی غلط ہی نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کو جو یوٹیوبر ہے یا اس کے علاوہ ٹویٹر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی انفلوینسر ہیں اس کے انفلوینس میں آ کے آپ تیرہ میں پھر سے انٹری لیں بکاوز تیرہ ہمارے پاس ایک بار پروجیٹ اپ ڈیٹ ہو جائیں تو آپ نے وہاں پہ نہیں جانا ہے بکاوز یہاں پہ ہمارے پاس ایک بہت بہت بڑا فراؤڈ ہوا تھا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس ایمٹی ڈوٹ گوکس یہ ہمارے پاس ایک آہ جپال کا ایک کرپٹو کرنسی ایکچینج تھا دوزر گیارہ سے دوزر چودہ تک یہ تھا دوزر چودہ میں بھی ہمارے پاس اس کے اچانت سے بینکرپسی کا اس نے اعلان کیا کہ ہم بینکرپس ہو گئے ہیں بکاوز اس کی جو ایکچینج تھا اس کو وہاں پہ ایک ہیکر اٹیک ہوا ایک آہ ان لوگوں نے جو ریزن بتایتا ہے وہاں سے تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ بٹو کرنسی میں ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس سکیم بہت زیادہ کرپٹو کرنسی میں ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ایکچینج ہمارے پاس ہتم ہو گئے یہ تو ہمارے پاس صرف ایکچینج کی بات ہو رہے گی اس کے علاوہ ایسے بہت سارے آٹھ دس کوئن تھے جو کل میں ریسرچ کر رہا تھا اس کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے کہ جب اس کی پلائسیز نیچے کی طرف گر کی تو ان لے گونے نیو بلوک چینل لے کے آئے نیو پروجیٹ لے کے آئے تاکہ ان کو سپورٹ کر سکے لیکن وہ بری طرح فیل ہو گئے جو پروجیٹ فیل ہو جاتا ہے آپ نے وہاں پہ کبھی بھی نہیں جانا ہے یہاں پہ اس کی جو فاؤنڈر ہے دوکون یہ ہمیشہ شلنگ کرتے ہیں یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہو بھی پیس کی لسٹنگ ہو گئی یا یہی شرکت ہے کہ ابھی اس نے جو ریویول پلین پیش کیا تھا وہ بھی ہمارے پاس سسٹینیبل نہیں تھا وہ بھی میں نے اس خوب پلین کیا تھا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ نہیں جانا ہے ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بائیناس پہ اس کی لسٹنگ ہو جاتی ہے لسٹنگ سے پہلے اگر آپ نے اس کو بائی کیا تھا جیسے اس کی پرائس اوپر کی طرف جاتی ہے تو آپ نے بورا اس کو بیجنا ہے ایون اس کو چوبیس گھنٹوں کے لیے آپ نے خوڑ نہیں رکھنا ہے اگر آپ نے اس کو بائی کرنا ہے صرف چند منٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے تاکہ آپ اس سے پروفٹ کما سکیں پھر آپ نے بیجنا ہے ایون آپ نے اس کو چوبیس گھنٹوں کے لیے بھی خوڑ نہیں رکھنا ہے یہ اچھ وارننگ تھی جو میں نے آپ کے گھنے کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ لوگ پہلے سے آوائر ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہونے والا ہے ابھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی ہمارے پاس بیوکاوس آف ہمارے پاس یو ایس ٹی یہ کولیپس کر گئی ہمارے پاس یہ بھی کولیپس کر گئی ابھی اس کی ڈیمانڈ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی اس کو حریدی کا کوئی ہے ابھی اس کی کوئی یوز کیسز نہیں ہے ابھی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یو ایس ٹی جو تھا یہ بہت ساری بزنسز تھے ہمارے ایشیا میں وہ اس کو یوز کر رہے تھے اس کو یوز کر رہے تھے ابھی ہمارے پاس یہ ہی ختم ہو گئے تو ابھی اس کا مقصد ہی کیا رہا ابھی اس کی سرویو کرنے میں تو آپ نے اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ دسکشن تھی لونہ کے بارے میں اگر ویڈیو اشیل لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں خدا حافظ